گھڑی کی سوئیوں نے ادھر دس بجنے کا اعلان کیا ادھر رات کی اندھیرے میں ایوب خان کا سرخ و سفید چہرہ چمکا انہوں نے صدر مملکت اسکندر مرزا کو سلوٹ کیا اور کہا سب ٹھیک ہے سر آپریشن مکمل ہو چکا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی محول پر چھایا تناو چھٹ گیا اور اسکندر مرزا نے خوش دلی کے ساتھ اشارہ کیا جیسے دیکھتے ہی چار پانچ خدمتگار چھلکتے ہوئے جام چھے میں سجائے نمدار ہوئے اور محفل جوان ہو گئی انہی چسکیوں کے دوران اسکندر مرزا کو نا جانے کیا خیال آیا کہ وہ یکتم سنجیدہ ہوئے ایوب خان کا بازو پکڑ کر انہیں قریب کیا اور موں ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی ایوب کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا ایوب خان مسکرائے لیکن خاموش رہے اور آگے بڑھ کر ان کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں ساتھ سہیل اسکندر مرزا بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھیک بیس دن بعد رات کے اسی پہر بیرے نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹایا وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی رہداریوں اور باگ کی گزرگاہوں میں سٹین گن اور دوسرے اسلحے سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے تھے اسکندر مرزا سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ان کا سامنا چار جرنیلوں جنرل شیخ، جنرل برکی، جنرل آزم خان اور میجر جنرل شیر بہادر سے ہوا ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور اسکندر مرزا کے اپنے الفاظ میں یہ پیغام دیا انہوں نے کہا مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے گا میں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا ملک کا مفاد اسی میں ہے اس کے بعد اسکندر مرزا نے بتایا کہ بندوق کے زور پر میرا استیفہ لینے کے بعد تین جرنیل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ پی پلائی ایک گھنٹے کے اندر اندر ایوان صدر کی مکین اپنا سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار تھے انہیں ماری پور ائیپورٹ پہنچا دیا گیا جہاں مریقی صفیر انہیں خداحافظ کہنے کے لیے موجود تھے اے فوس کے سربراہ اے ماشل اسخر خان بھی موجود تھے اور دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے ان مسافروں کو ایک باربردار جہاز میں سوار کروا کر کوئٹہ پہنچایا گیا جہاں آئندہ کچھ دن تک انہیں بلوچستان انتظامیہ کے ایک افسر کے گھر قیام کرنا تھا کیا مازول صدر یہ سفر ایک قیدی کے طور پر کر رہے تھے اسکندر مرزا نے اپنی یاداشتوں میں ایسا کوئی لفظ تو استعمال نہیں کیا لیکن ایوان صدر اور اس کے بعد کوئٹہ میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے اردگرد اسلحہ برداروں کی بڑی تعداد کا ذکر کیا ہے جس سے یہی تاثر ملتا ہے لیکن ایوب خان دوسری بات کہتے ہیں اپنی آداشتوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکندر مرزا کی مازولی کی اطلاع ملنے پر آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ملنے کے لیے ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا وہ اسکندر مرزا سے مل سکتے ہیں اس پر ایوب خان نے بتایا کہ یہ ملاقات بالکل ممکن ہے یہ مقالمہ نقل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنا ایک تفسرہ لکھا ہے کہ وہ کوئی قیدی تھوڑا ہی تھے ایوب خان کا یہ تفسرہ اسکندر مرزا کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور اس سلسلے میں ان کے ذہنی احساسات کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا آئین کی منسوخی اور ماشا اللہ کے نفاظ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا دونوں نے یہ مہم مکٹھے ہی سر کی تھی لیکن صرف تین ہفتے کے دوران ایسے کیا اختلافات پیدا ہو گئے جن کے باعث ماشا اللہ کے نازم عالی ایوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا ایوب خان اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دونوں شخصیات کے درمیان اختلافات کا پہلا بیج ایوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا کہ وہ دو خط تحریر کریں ایک وزیراعظم فیروز خان نون کے نام جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورہ آئین قدم کیوں اٹھایا گیا اور دوسرا خود ایوب خان کے نام جس میں ماشا اللہ کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیا جائیں اسکندر مرزا نے پہلا خط تو فوری طور پر لکھ دیا لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں کافی سوچنا پڑا لیکن تین دن کی مضاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بلاخر کر دیا گویا دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اسکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ ماشا اللہ کے نفاز کے فوراں ہی بعد ایوب خان کی انداز بدل گئے ان کے بقول ایوب خان اتنے شادر تھے کہ مکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا ان دو خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہو جانے چاہیئے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا بلکہ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بند کر دی اس کے برقس ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ ماشا اللہ کے نفاز کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی وہ کہا کرتی کہ ماشا اللہ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تمام تر اختیارات ایوب خان کے پاس چلے گئے ہیں یوں گویا انہوں نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کٹ لیے ہیں اور اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ایوب خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے ایوب خان نے ختم کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے قتل کرنے کی مراد بھی لی جا سکتی ہے ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نکل و حرکت اور ان کی پوزشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی جبکہ اے فوس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بھی کوشش کی ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح فاج کے درمیان تصادم ہو جاتا وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے اے کامیڈور رب کو ٹیلی فون پر ہدایت دی تھی کہ وہ بری فوج کے تین جرنیلوں جنرل یائیہ خان جنرل شیر بہادور اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں اسکندر مرزا کا موقف اس کے بلکل برعکس تھا ایوب خان کے بقول اسکندر مرزا اے کامیڈور رب کے ہاتھوں جن جنرلوں کو گرفتار کرانے کی بات کرتے ہیں اسکندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے دو تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ سات سو میل دور راولپنڈی میں تھے لہٰذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اے کامیڈور رب جن کے ایک بیان پر جنرلوں کی گرفتاری کی کہانی کھڑی کی گئی اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے سے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی تاک میں رہتے تھے اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ اے کامیڈور رب اے فوس کے سربراہ بننے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ان کی غیر ذمہ داری اور کھلنٹر پن کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر کے اسغر خان کو یہ اہدہ دے دیا گیا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں شریک ہو گئے عیوب خان لکھتے ہیں کہ سازش کے بے نکاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مقالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سامنے آنے والا تھا عیوب خان نے اسکندر مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کا ارادہ کیا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے حکام دیتے رہے ہیں اسکندر مرزا نے جواب دیا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی اس میں ذرا بھی سچ نہیں ہے عیوب خان نے کہا کہ دیکھئے یہ ایائری اور چال بازی ختم کیجئے ہوشیار رہیے آپ آگ سے کھیل رہے ہیں حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں عیوب خان جس کی وفاداری کا دم بھرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے ایاری چال بازی آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ کا استعمال ظاہر ہے کہ ایک وارننگ کی حیثیت رکھتے تھے ایک ہی راستے کے مزافروں یعنی ماشال لاؤ لگانے والی دو طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھی اس کا سبب صدر مملکت کے سیکیٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماشال لاؤ کے نفاظ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا وہاں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کٹ ڈالی تھی جس پر ان کا یعنی صدر مملکت کا آشیانہ تھا آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا جس کے مناظر ماشال لاؤ کے نفاظ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے کچھ ایسی ہی بات ایوب خان نے بھی لکھی ہے ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ ماشال لاؤ کے نفاظ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے رہازہ ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے یہ مسئلہ آخر فوری طور پر حل کرنے کی نوبت کیوں آئی ایوب خان کی بتائی ہوئی اس وجہ پر اعتبار کیا جائے کہ اسکندر مرزا سازشوں پر اتر آئے تھے یا اسکندر مرزا کے جوابی الزامات پر کہ ان دونوں کے دعووں میں اپنی اپنی جگہ وزن ہوگا لیکن اصل بات یہی تھی کہ ایک نیام میں دو تلواروں کا سامنا پاکستان کا سیاسی نظام اس زمانے میں جیسا کیسا بھی تھا ایک زمانہ تھا کہ اس میں صدر اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملکی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھی اور لوگ ان کی نظر انائت کے منتظر رہا کرتے تھے اتنا طاقتور حکمران اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا تو اس کا دو لفظی جواب یہی ہے کہ ماشال لاؤ مگر پھر اسکندر مرزا نے ماشال لاؤ لگا کر اپنے پاؤں پر ہی کلہاری کیوں ماری عیوب خان ہوں یا اسکندر مرزا دونوں ماشال لاؤ کے نفاظ کی ایک جیسی وجوہات ہی بیان کرتے ہیں کہ سیاستدان ملک کے وفادار نہ تھے اور اقتدار کی اپنی حوص میں ملک کو تباہ کرنے کے در پہ تھے اسکندر مرزا بھی یہی کہتے ہیں اضافی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سیاستدان ایوان صدر کے سامنے جلسے کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیا کرتے تھے حضب اختلاف کے لوگ حکمرانوں کے لیے سخت زبان استعمال کیا ہی کرتے ہیں لیکن ماشال لاؤ جیسا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس سے کچھ بڑی وجہ درکار ہونی چاہیے خان افکلات میر احمد یار خان بلوچ کا خیال ہے کہ اسکندر مرزا آئندہ عام انتخابات سے خوفزدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جنا اور حسین شہید سہروردی جیسے قداور رہنماوں کے مقابلے میں ان کی دال گلنے والی نہیں اس لیے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا قدرت اللہ شہاب اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کی خواہش شکتے تھے لیکن انیس سو چھپن کی آئین کے مطابق ایک صدر صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اہل نہیں تھا آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے انہیں مصطافی ہونا پڑتا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھے لہٰذا ماشاء اللہ کے نفاظ میں انہیں زیادہ آسانی دکھائی دی پاکستان جیسے نوزائدہ ملک اقتدار کے ایوانوں میں جس وقت یہ کھیل چل رہے تھے دنیا میں ماشاء اللہ نافذ کر کے حکومتوں کو رخصت کرنے کا چلن ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس مقصد کے لیے عالمی برادری خاص طور پر امریکہ کو ہم خیال بنایا جائے تاکہ کوئی بڑی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو اس مقصد کے لیے دو دلائل تراشے گئے پہلی دلیل یہ تھی کہ پاکستانی عوام ابھی پارلیمانی جمہوریت کو سمجھتے نہیں اور دوسری یہ کہ اگر عام انتخابات ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ملک پر کومیونسٹ غالب آ جائیں گے اسکندر مرزا نے امریکیوں کو قائل کرنے کی یہ ذمہ داری عیوب خان کو سوپی جن کے ذہن میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش پہلے سے ہی انگڑائی لے رہی تھی اسکندر مرزا نے منصوبے میں شامل کر کے ان کا راستہ خود بخوند آسان کر دیا لیکن ایک وجہ اس کے علاوہ بھی تھی تقریباً دو سو برس قبل انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں دو بادشاہتیں موجود تھی ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی اسکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہد جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتیں اس نویت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل کا ہے جس کی چکا چون دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی زیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے شہاب صاحب سے کہا کہ ان دعوتوں میں دو دو جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور یہاں دیکھو میجر کے رینگ کے اے ڈی سی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس الف لیلہ میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا بس سوچ کے اسی بہران نے اس ملک ہی نہیں بلکہ اچھے بھلے طاقتور حکمران کو زوال سے دوچار کر دیا زوال کا جو سفر آٹھ اکتوبر کو ماشاء اللہ سے شروع ہوا تھا ستائیس اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معذولی اور دو نومبر انیس سو اٹھاون کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا اور اسی دربدری میں ہی موت کے مو تک جا پہنچا اس آڈیو سٹوری کی سکرپٹ کے مصنف ہیں کالم نگار فاروق آدل جن کا تحریر کردہ آرٹیکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اودو ڈاٹ کام